لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا بیان صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ حضور کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے لوگ اس مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور کی حدیث سنائی کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی یہ ارشاد نبی سننے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش ختم ہو گئی لوگوں نے مستر مبارک کو لپیٹا اور جہاں مستر مبارک تھا وہاں قبر کھو دی گئی جب قبر تیار ہو گئی تو پہلے زمین پر ایک سرخ رنگ کا کمبل بچھایا گیا پھر قبر شریف میں سیدنا علی بن عبی طالب سیدنا فضل بن عباس سیدنا خوثم بن عباس یہ دونوں جو ہے وہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور شقران یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کرتا غلام تھے تو یہ چاروں لوگ قبر مبارک میں اترے عوص بن خولی انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے واسطے ہمیں بھی رحمت عالم کی تدفین میں حصہ لینے کی سعادت مرحمت فرمائیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں بھی قبر میں اترنے کی اجازت دے دی تو یہ تمام تفصیلات جو ہے آپ کو حافظ ابن کثیر کی جو ما یا ناس کتب ہے البدایہ والنہایہ یا تاریخ ابن کثیر اس میں بھی مل جائیں گی زیعہ النبی میں بھی مل جائیں گی اسی طرح اس کو امام بیحقی نے دلائل النبوعہ میں بھی ذکر کیا ہے احادیث کی مختلف کتابوں میں بھی آتی ہے اس کو امام واقدی نے طبقات ابن سعید میں امام مسلم نے بھی اس کی کچھ جزیات صحیح مسلم میں روایت کیے ہیں اسی طرح کئی کتب سیر کئی کتب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی دیٹیل تاتی ہیں بہرحال امام بیحقی حضرت سعید ابن مسیب کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ ابا جان میں نے تین چاند دیکھے جو میری گود میں آ کر گرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ تیرا خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے تین بہترین آدمی دفن ہوں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ یہ ان تینوں چاندوں سے افضل ترین چاند ہے سعی بخاری اور سعی مسلم میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کی وفاد میرے حجرے میں ہوئی اور میری باری کے دن ہوئی اور حضور نے میرے سینے اور گردن کے ساتھ تکھیہ لگایا ہوا تھا اور اللہ تعالی نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں میرے لعاب دہن کو اپنے حبیب کے لعاب دہن سے جمع فرمایا تو یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خواب ہے کہ ان کی گود میں تین چاند آ کر گرے اور صدیق اکبر نے کہا یہ تین چاند جو ہیں تیرے اس حجرے میں دفن ہوں گے تو پہلا چاند جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ تین چاندوں میں سے سب سے افضل ترین چاند ہے پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھر صدیق اکبر بھی وہیں دفن ہوئے یہ دوسرا چاند ہے اور پھر فاروق آزم بھی وہاں دفن ہوئے یہ تیسرا چاند ہے تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ متحرہ بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب اللہ تعالی نے یوں سچ کر دکھایا تو خواب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کی تعویل ایک دم ہو جاتی ہے بعض دفعہ اس کی تعویل یوں بھی ہوتی ہے کہ وقفہ وقفہ سے خواب کھلتا رہتا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سب اکھٹے تھے اور رحمتِ عالم کے فراق میں ہم رو رہے تھے اور ہم میں سے کسی نے اس رات کو آنکھ تک نہ جھکی ہم سب حضور کے رخِ انور کی زیارت میں محف تھے کہ سہری کے وقت ہم نے قدالوں کی آوازیں سنی تو ہماری تو چیخیں نکل گئے جتنے لوگ مسجد میں جمع تھے ان کی آہ و فقہ کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں سارا مدینہ اس گری و زاری سے لرز گیا حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سبح کی اذان دی اور جب اس مقام پر پہنچے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر آپ پر گریہ تاری ہو گیا دورانِ اذان گریہ تاری ہو گیا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگیں بی بی امی سلمہ کہتی ہیں جب یہ کیفیت ہم نے دیکھی بلال کو یوں اشہد ان محمد الرسول اللہ پر روتے ہوئے پایا تو ہمارے حضر و ملال میں اور اضافہ ہو گیا لوگوں نے حجرہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ جو قبر مبارک کھود رہے تھے انہوں نے دروازہ بند کر دیا حضور کا یہ فراق ہم سب کے لیے بہت علم انگیز اور روح فرصہ تھا یہ دنیا کی کوئی مسئبت اتنی بڑی نہیں جتنے حضور سے فراق کی مسئبت تھی ہم پر جب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم حضور کی جدائی کے روح فرصہ صدمے کو یاد کر لیا کرتے اور اپنے دلوں کو تسلی دیتے کہ کوئی مسئبت ہو اس مسئبت سے بڑی تو نہیں ہو سکتی کہ حضور کا فراق اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سوموار یعنی منڈے کے دن ہوئی پیر کے روز ہوئی اور تدفین آپ کی بدھ کی رات ہوئی متقدمین اور متاخرین علماء نے اسی قول کی تائیت کی بعض علماء کے اقوال ذرا مختلف ہیں لیکن زیادہ تر راجِ قول یہی ہے کہ آپ کی تدفین بدھی کو ہوئی اور اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری وجوہات تھی اور وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو ایک امیر کی منتخب کرنے کی ضرورت تھی اور پیر کا روز اس میں نکل گیا اور پھر ٹیوزڈے کے روز پھر بیعت عام ہوئی اور اس کے بعد نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے پڑھنی تھی اور باری باری ٹولیوں کی شکل میں پڑھنی تھی اور بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا جس میں ایک ساتھ چالیس پچاس آدمی بھی آ سکتے ہوں تو آہستہ آہستہ کر کے پھر سب نے نماز جنازہ پڑھنی تھی اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا ایک تکمیل پر پہنچنا تھا تو ایک لمبا سلسلہ تھا تو تدفین ہے نماز جنازہ ہے تجہیز ہے تدفین ہے پھر اس کے بعد نماز جنازہ ہے پورا ایک پروسس ہے تو اس پروسس کو ختم ہوتے ہوتے بدھ کا روز آگیا تو بہرحال بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی کہ حضور کی وفات سومبار کے دن ہوئی اور تدفین بدھ کی رات کو ہوئی تو اس جو متقدمین اور متاخرین علماء نے اسی قول کی تائید کی ہے ان میں حضرت امام جعفر الصادق بھی ہیں ابن اسحاق بھی ہیں موسیٰ بن عقبہ بھی ہیں سلیمان بن ترخان تیمی بھی ہیں یہ زیادہ تر مشہور بہت مشہور نام ہیں یہ بھی اسی رائے پہ ہیں ایک رائے ہے کہ حضور نے زوالِ آفتاب سے پہلے سومبار کے دن رحلت فرمائی اور منگل کے دن حضور کی تدفین عمل میں آئی لیکن علامہ ابن کسیر اس قول کے لکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں یہ قول بہت ہی غریب ہے مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی تدفین بدھ کے روز ہی ہوئی اور یہ والا قول بہت ہی زیادہ غریب ہے امام واقضی مغازی للواقضی میں ایک اور روایت لے کے آتے ہیں جس میں کچھ اور تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار پائی پر رکھا ہوا تھا جبکہ پیر کے دن کا سورج غروب ہونے لگا تھا اور منگل کی رات آنے والی تھی اور لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلازہ پڑھ رہے تھے اس حال میں کہ آپ کی چار پائی قبر کے کنارے رکھی ہوئی تھی یعنی چار پائی کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا تھا جب آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا گیا تو چار پائی کو پاؤں کی جانت سے کھینچ لیا اور اسی وقت آپ کو قبر میں داخل کر دیا اور قبر میں اتارنے والے حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت علی ابن عبی طالب حضرت خثم ابن عباس اور حضرت فضل ابن عباس اور شقران تھے تو یہ پانچ لوگوں کا نام امام واقدی نے اپنی مغازی للواقدی میں نقل کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو برابر کرنے والے انسار میں سے ایک شخص تھے یہ وہی شخص تھے جنہوں نے شہدائے بدر کی قبروں کو بھی برابر کیا تھا یعنی ان قبروں پر گارے سے لیپ کر بنا دیا تھا قوس بن خولی کا ذکر بھی جیسے میں نے آپ سے کیا انہوں نے حضرت علی ابن عبی طالب سے عرص کیا کہ اے علی تمہیں اللہ کی قسم ہمارا حصہ بھی حضور کی خدمت میں رکھتے تو حضرت علی نے انہیں قبر میں اترنے کے لیے کہا تو وہ بھی قبر اتھر میں اترے لہٰذا وہ بھی ایک آدمی ہیں جن کا نام آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتھر میں اترے اور سیرت ابن حشام میں یہ تذکرہ آتا ہے اچھا ساتھی سیرت ابن حشام میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں شقران نے ایک کپڑے کا ٹکڑا رکھا جس کو آپ پہنتے تھے اور بچھاتے بھی تھے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر میں رکھ دیا گیا اور فرمایا اب حضور کے بعد اس کو کوئی اور نہیں پہن سکتا اسی طرح مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں اور اس کو مسند امام احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو آپ کے ساتھ قبر اتھر میں یا لہد میں ایک سرخ رنگ کی کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ڈالا گیا تھا اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں شعبہ سے نقل کیا ہے امام عبی دعوت کی روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد میں اترے تھے لیکن حافظ ابن کسیر نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہائیت غریب ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف بھی اس میں شرکت کی تھی اسی طرح حافظ ابن کسیر ایک اور روایت بھی نقل کرتے ہیں اس کو زیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے اور تاریخ ابن کسیر ہی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے اور اس کو امام واقدی نے بھی نقل کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت لی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حضرت بلال بن ربح نے پانی چھڑکا دائیں جانب سے سر سے لے کر پاؤں تک چھڑکا پھر دیوار کی دان جانب پانی کا چھیٹا مارا اسی طرح ایک اور کچھ اس میں بعض علماء اس کو کچھ یوں میان کرتے ہیں کہ حضرت بلال بن ربح نے حضور کی تدفیم کے بعد پانی کا مشکیزہ لیا اور اس سے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انور پر چھڑکاو کیا حضرت بلال نے چھڑکاو کا آغاز سر مبارک کی دائیں طرف سے کیا یہاں تک کہ قدمین شریفین تک سارے مرقد انور پر چھڑکاو کر دیا یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں مطفون ہیں مسجد نوی کے شرقی جانب سامنے والے غربی کونے میں اس کے بعد اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دفن کیے گئے امام بقاری رحمت اللہ علیہ محمد بن مقاتل ابو بکر بن عیاش سلیمان تمار سے روایت کرتے ہیں ان دو طرق سے پھر سلیمان تمار سے روایت ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان کی طرح دیکھا تفرد به البخاری اس کے اندر امام بخاری مفرد ہے ابو داود نے احمد بن صالح سے ابن عبید فیک سے انہوں نے عمر بن عثمان بن حانی سے قاسم انہوں نے پھر قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اے اممہ جان رسول اللہ اور شیخین کی شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبروں سے پردہ ہٹا کر مجھے دکھائیں یعنی کہ یہ جب روایت پیش آئی قاسم والی تو اس وقت سجدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور سیدنا فاروق عاظم کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور یہ دونوں بی بی آئیشہ کے ہجرے میں ہی دفن تھے تو اس لئے انہوں نے بی بی آئیشہ سے کہا کہ اممہ جان رسول اللہ اور شیخین کی قبروں سے پردہ ہٹا کر مجھے دکھائیں تو انہوں نے ان تینوں قبروں سے پردہ ہٹایا تو وہ نہ ان کی تھی اور نہ پیوند زمین سرخ نشیبی جگہ میں بچھی ہوئی تھی اور اس کی سیکوئنس ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے اس سے ذرا نیچے سرک کے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے اور اس سے ذرا نیچے سرک کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے تو یہ سٹیپس میں ہیں ایک ساتھ لائن میں نہیں ہیں تو اسی لئے یہ خیال بھی ملہوز خاطر رکھا گیا کہ ہر ایک ہی لائن میں نہ ہو حضور کے مرتبے میں تو کوئی بھی نہیں ہے اس لئے صدیق اکبر کو ذرا نیچے کر کے دفنائے گیا اور صدیق اکبر کا مرتبہ سیدنا عمر فاروق سے افضل ہے تو اس لئے ان کو حضرت عمر سے اوپر اور حضرت عمر کو ذرا نیچے کر کے دفنائے گیا امام حاکم اور امام بیحقی نے حدیث میں بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مقدم دیکھا اور حضرت ابو بکر کی قبر کا سرحانہ حضور کی قبر کی کاندھوں کے درمیان تھا تو اس سے اندازہ ہو جائے کہ سیدنا ابو بکر کے سر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے برابر رکھا گیا اور حضرت عمر کی قبر کا سرحانہ رسول اللہ کے پاؤں کے برابر تھا کیا کہ تجاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے پاؤں کی جو جگہ وہاں سے سیدنا عمر فاروق کی قبر کا آغاز ہوتا ہے تو اگر آپ لائن کھینچیں تو اس طرح وہ لائن آئے گی اور سٹیپ بائی سٹیپ ان کی قبریں ہیں امام بخاری عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے اہد خلافت میں روزہ اتھر کی ایک دیوار گر گئی اس کی تعمیر کرنے کے لیے جب لوگ گئے تو ایک قدم ظاہر ہو گیا اب لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ قدم کس کا ہے تو وہ سمجھے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف ہے کوئی شناکت کرنے والا موجود نہیں تھا یہاں تک کہ عروہ نے کہا واللہ یہ تو حضرت عمر کا قدم ہے حضرت عروہ حضرت عائشہ کا وسیعت نامہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو وسیعت کی تھی کہ وہ حجرے میں ان کے پاس دفن نہ کریں بلکہ دیگر ازواج متحرات کے پاس جنت بقی میں دفن کریں تو اس لئے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دیگر ازواج متحرات کے ساتھ جنت بقی میں دفن ہیں حافظت میں کثیر کہتے ہیں کہ ایٹی سکس ہجری میں جب ولید بن عبدالملک خلافت پر سرفراز ہوا تو جامع دمشق کی تعمیر شروع کی اور اپنے چچازاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد نبوی کی توسیقہ حکم بھی دیا انہوں نے شرقی جانب سے اس قدر توسیق کی کہ حجرہ نبویہ بھی اس میں شامل ہو گیا حافظ ابن عساکر نے اپنی سنت سے مدینے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اہد حکومت میں زازان مولا فرادہ میمار مسجد نبوی سے روایت کیا ہے اس نے سالم بن عبداللہ سے امام بخاری کے بیان کے مطابق نقل کیا ہے اور تینوں قبروں کا بیان ابو داود کے موافق روایت کیا ہے کہ حضرت امام ابی داود نے اس کو یوں ہی روایت کیا ہے اسے میں نے آپ سے کہا سٹیپ بائی سٹیپ محمد بن یوزوز قدیمی نے اپنی روایت میں کچھ عجیب الفاظ کا استعمال کیا ہے یہ روایت صرف یہیں انہی سے ملتی ہے اور اس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کر کے لکھائے واللہ عالم وہ اپنی روایت آگے حضرت انس ابن مالک سے ملاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک اس کو روایت کرتے ہیں اور بیچ میں اور بھی لوگ ہیں ابو الولید حشام بن عبد الملک تیلاسی ہیں پھر ان سے جعفر بن سلیمان دبعی ہیں پھر آگے ثابت ہیں پھر ان سے حضرت انس سے روایت ہے جدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو مدینہ اس قدر تاریخ اتار ہو گیا کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آتا تھا اور اپنا ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا ہم آپ کے دخن سے ابھی فارغ نہ ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر اور تبدیلی کو محسوس کیا حافظ بیحقی نے کدیمی کی سنت سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے حافظ سے ابو الولید تیلاسی سے اسی طرح روایت کیا جیسا کہ آپ سے میں نے بیان کیا اور وہی محفوظ ہیں اور حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں واللہ عالم حافظ ابن عساکر ابو حفظ بن شاہین سے وہ حسین بن احمد بن ستام وہ محمد بن یزید سے اور پھر وہ آگے جا کے ابو نصرہ سے اور پھر وہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جب مدینہ میں ورود مسعود ہوا تو ہر چیز خوشنما اور روشن تھی اور جس دنہ فوت ہوئے ہر چیز تاریخ اور بدلما تھی امام ابن ماجہ حضرت عبی بن قعب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے تو ہمارا مقصد ایک ہی تھا جب آپ فوت ہو گئے تو دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اچھا جہاں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں اترنے والے جو انشخاص تھے ان میں سے ایک شقران لیتے تو ان کے پاس ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا یا سرخ رنگ کا کپڑا تھا یہ ایک کپڑا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے اور اپنے اوٹ کے پالان میں سے ڈالا کرتے تھے قبر میں اس کو اس لیے بچھایا گیا تھا کہ وہاں زمین میں نمی تھی یہ کپڑا بچھاتے ہوئے حضرت شقران نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کے بعد اس کو اب کوئی نہیں پہن سکتا چنانچہ وہ کپڑا بھی آپ کے ساتھ ہی دخل کر دیا گیا بگر ایک قول ہے کہ آپ کی وسیعت کے مطابق پھر اس کپڑے کو نکال دیا گیا تھا چنانچہ علامہ بحقی حضرت ابو نوسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کے پیچھے نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آپ کی انگیچی ہو اور میرے اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل مت کرنا تو جامعہ سقیر کی روایت میں ہے کہ میری لہد میں میرے چھوڑ دار چادر کو فرش کے طور پر بچھا دینا تو جامعہ سقیر میں یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے تو تاہم یہ اصول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریم کے متعلق تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا کیفیت تھی اور صحابہ اکرام اہل بیعت اور ازواج متحرات اور تمام جمعی لوگ اور سارا کے سارا شہر مدینہ جو ہے کس سیچویشن سے گزر رہا تھا اس کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بی بی فاطمہ تو زہرہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا چکا تو انہوں نے حضرت انس سے پوچھا تمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کیا کہ تم اللہ کے رسول پر مٹی ڈالو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیا تمہارے دلوں نے یہ گوارہ کر دیا کہ تم رسول اللہ کو مٹی میں دفن کر دو اور لوٹاؤ ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت علی سے فرمایا اے اب الحسن یعنی حسن جو ہے وہ سیدن علی کے سب سے بڑے سامزاد ہیں امام حسن تو ان کے نام سے کنیتاً بنایا یا اب الحسن اے اب الحسن تم رسول اللہ کو دفن کرائے انہوں نے کہا ہاں تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کیا کہ تم رسول اللہ پر مٹی ڈالو جبکہ آپ نبی رحمت یعنی رحمت دو عالم تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا ہاں لیکن اللہ تعالی کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت جواز کیا خوبصورت جواز سبحان اللہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں اسی یعنی اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیخ کیے گئے تھے کیونکہ یہ تینوں حضرات ایک جگہ کی مٹی میں دفن ہوئے ہیں جناتی ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے فرمایا جب میں مر جاؤں اور تم لوگ مجھے غسم دینے اور کفن پہنانے سے فارغ ہو جاؤ تو میرا جنازہ دے جا کر اس حجرہ مبارک کے دروازے پر رکھ دینا جس میں حضور کی قبر مبارک ہے پھر دروازے پر ٹھیر کر کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر اجازت چاہتا ہے اگر تمہیں اجازت مل جائے اور دروازہ کھل جائے کیونکہ حجرہ مبارک کا دروازہ بند اور تالے میں رہتا تھا تو میرا جنازہ اندر لے کر چلے جانا اور مجھے وہی دفن کر دینا اور اگر دروازہ نہ کھلے تو میرا جنازہ وہاں سے قبرستان بقی میں لے جانا اور مجھے وہاں دفن کر دینا چنانچہ جب صدیق اکبر کی وسیعت کے منطابق جنازہ لے جا کر لوگ وہاں ٹھیرے اور ان کے بتائے ہوئے کلمات کہے تو اچانک تالہ خود بخود نیچے گرا اور دروازہ کھل گیا پھر اندر سے کسی پکارنے والے کی آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس اندر لے آؤ کیونکہ ایک حبیب دوسرے حبیب کا مفتاق ہے اللہ اکبر اسی طرح اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی وفات کا وقت آیا تنہوں نے اپنے صحابزاد حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ اے عبداللہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے ارز کرو کہ عمر آپ کو سلام پیش کرتا ہے امیر المومنین ہرگز مت کہنا کیونکہ آج میں امیر المومنین نہیں رہا پھر کہنا کہ عمر یہ اجازت چاہتا ہے کہ اسے ان دونوں اصحاب یعنی سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دفن کر دیا جائے اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے ماں دفن کر دینا لیکن اگر وہ انکار کر دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا چنانچہ حضرت عبداللہ روتے ہوئے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ عمر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے دونوں صاحبوں کے پاس دفن کر دیا جائے بی بی آئیشہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ خود اپنے لئے محسوس کی تھی مگر اب میں ان کو یعنی صدرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں جب حضرت عبداللہ ابن عمر واپس اپنے والد کے پاس پہنچے اور صاحب نے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے بٹھا دو اس کے بعد انہوں نے عبداللہ سے پوچھا کیا رہا انہوں نے ارز کیا ام المومنین نے آپ کو اجازت دے دی ہے حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر اس آرامگاہ سے زیادہ اہم میرے نزدیک اور کچھ نہیں ہے اللہ اکبر ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر پلایا گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا جگر کٹ رہا ہے تو انہوں نے بی بی عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے میرے نانا کے پاس دفن کیا جانے کی اجازت آتا فرمائے ام المومنین نے اجازت دے دی مگر حضرت حسن کے انتقال کے بعد مروان اور بنی امیہ نے انہیں وہاں دفن ہونے سے منع کر دیا آخر انہیں قبرستان بقی میں دفن کر دیا گیا ایک روایت میں اس کی زیادہ تفصیل آتی ہے کہ حضرت حسن نے اپنے بھائی اس امام حسین کو بلایا اور کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کے پاس کہلایا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ مجھے اپنے حجرے میں یعنی حضور کے پاس دفنے دفنائے جانے کی اجازت دے دیں انہوں نے اجازت دے دی ہے مگر میں نہیں جانتا شاید انہوں نے حیاء کی وجہ سے اور شرمِ حضوری میں اجازت دے دی ہو لہذا جب میں مر جاؤں تو ان سے دوبارہ اجازت مانگنا اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے ان کے حجرے میں دفن کر دینا مگر میرا خیال یہ ہے کہ لوگ تمہیں مجھے حضور کے حجرے میں دفن کرنے دیں گے نہیں لیکن تو اگر ایسی سچوئیشن ہو جائے کہ لوگ اس پر طوفانِ بدتمیزی کھڑا کر دیں ان کی مراد یہی تھی کہ وہ جو فرماروانِ وقت تھے جو امیہ سلطنت کے فرماروانِ وقت تھے انہی کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ بنی امیہ کے لوگ ایسا کرنے نہیں دیں گے لیکن انہوں نے بنی امیہ کے لوگوں کا نام نہیں دیا کہا کہ لوگ تمہیں شاید ایسا کرنے نہیں دیں گے لیکن اگر لوگ تمہیں روکے تو ان سے انجنا مت اور مجھے بقی غرقت میں دفن کر دینا تو جب حضرتِ حضن کا انتقال ہوا تو حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ام المومینین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرتِ حسن کی وسیعت تھی کہ میں آپ سے پھر اجازت طلب کروں تو انہوں نے پھر اجازت دے دی جب مروان کو یہ پتا چلا جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی اجازت وغیرہ نہیں ملی ہے وہ بھی جھوٹا ہے حسن بھی جھوٹا ہے حسین بھی جھوٹا ہے عائشہ بھی جھوٹی ہے معاذ اللہ یعنی وہ بھی جھوٹا ہے وہ بھی جھوٹی ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا کی قسم حسن کو ہم ہرگز حضور کے حجرے میں دفن ہونے نہیں جائیں گے تو اب اس نے جو ہے اس کے اندر مسئلہ کھڑا کر دیا حضرتِ حسین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اور اہلِ بیعت کو کہا کہ ذرا بختر پہنو اور مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤں ادھر مروان اور اس کے ساتھیوں نے بھی ہتھیار رگا لئے جب حضرتِ ابو حریرہ کو یہ بات پتا چلی تو وہ دوڑے دوڑے سیدنا حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کی قسم رک جائیے آپ کو آپ کے بھائی کی وسیعت یاد نہیں ہے انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر لوگ اس کے اندر مسئلہ کھڑا کریں تو تم ان سے علجنا مت اور مجھے قبرستانِ بقی میں دفن کر دینا لیکن سیدنا حسین جلال میں آگئے حضرتِ ابو حریرہ نے اسرار کیا زور دیتے رہے یہاں تک کہ امام حسین کو منع لیا کہ اپنے بھائی کو قبرستانِ بقی میں دفن کرنے پر رازی کر لیا چنانچہ انہیں بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر دفن کیا تو حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں دفن کیے گئے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اس شخص کا بیان جس نے سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اس کا ذکر کریں گے ساتھ میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرتِ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ہم نے آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہو کر ابھی ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرہ چھا گیا یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں سکتے تھے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جانوروں کو بھی صدمہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا بند کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکوں پیاسوں مر گئی حافظ دمیاتی نے کسی کے یہ شیر نقل کیے ہیں کہ اے وہ قبر جو اپنی آغوش میں ایک پاکیزہ ترین انسان کو لیے ہوئے ہیں تجھ پر خداوند قدوس کا سلام ہو نزدیک و دور سے اے قبر مبارک جب تک ہوایں چلتی رہیں تجھ پر خدا کا سلام ہو تجھ پر سلام ہو تاوقت فاختائیں بولیں اور کبوتر نغمہ ذل رہیں اور جب تک کہ عاشق نجد کے مرغزاروں کے لیے بے قرار رہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں میرے دل میں تمہاری محبت و عظمت کے سوا اور کچھ نہیں میں جوش وارف تگی میں تمہارے در پر اپنے رخصار رگڑ رہا ہوں وما لی سوا حبی لکم آل احمد امرہ من شوقی علی بابکم خدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں